بی آر ایس نے اپنے انتخابی منشور کے اعلان میں وعدوں کی بھرمار کر دی ہے مگر ان وعدوں پر کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے کون بتا ہے کم از کم مسلمان اور صحفیوں کی بڑی تعداد بی آر ایس سے خوش نہیں ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ نو سالہ دور اقتدار میں تلنگانہ کے مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بی شمار کالیجز بند ہو گئے تین تین سال سے فیس ریمبرسمنٹ نہیں ہوا ڈبل بیڈروم مکانات میں بھی مسلمانوں کو الارٹمنٹ کا فیس اتنا ہونے کے برابر ہے ان دنوں سوشل میڈیا پر بی آر ایس حکومت کی جانبداری اور امتیازی صلوق کا ثبوت گشت کر رہا ہے کہ کس طرح حیدرباد کے ایک مسلم سپاہی لانس نائک فیروس خان کو شہید ہوئے لگ بھگ دس برس ہو چکے ہیں آج تک نہ زمین ملی نہ حکومت کی جانب سے کسی خسم کی مالی امداد فرہام کی گئی جبکہ اس کے برعکس سنتوشنامی سپاہی کو ان کی شہادت کے فوری بعد سات کروڑ کی مالیت کی بنجارہ حلز میں زمین دے دی گئی اور وہ سہولت امداد فرہام کی گئی جس کے وہ مستحط ہے سوال یہ ہے کہ دونوں ہی نے اپنے وطن کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی ان میں ایک کو نوازہ گیا اور ایک کو محروم کیا گیا یہ جانب داری نہیں تو اور کیا ہے صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی بی آرے سکومت سے ناراض ہے کیونکہ جواہر لالنہرو کوپرٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے لیے زمین الارٹ کی گئی تھی صحافیوں نے دو لاکھ روپے کے حساب سے لگ بھگ بارہ کروڑ کی رخم ادا کر کے نظام پیٹ اور پیٹ مشربات میں زمین حاصل کی تھی اسے خانونی کاروائیوں میں الجھا دیا گیا سپریم کورٹ نے پچیس اگز دو ہزار باویس کو صحافیوں کو زمین الارٹ کرنے سے متعلق فیصلہ دیا چودہ مہنے گزر گئے مگر حکومت نے زمین حوالے نہیں کی ذاتی زمین کی آس میں اب تک ساٹھ سے زائد صحافی موت کی نیند سو چکے ہیں اور کئی سارے امیت کا دعوان چھوڑ چکے ہیں اس الیکشن میں یقینی طور پر اس کا اثر بی آر ایس پر ہوگا احمد آباد میں ہندوستان کے خلاف پاکستان کی ہار کا جشن اسرائیل نے منایا اسرائیل کے صفیر ناؤر گلان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہندوستان نے پاکستان کو شکست دی اب پاکستان اپنی کامیابی کو ہماس کے دہشت گردوں کے عام نہیں کر سکیا اس صفیر نے ہندوستانی وزیراعظم کی اسرائیل کو حمایت کا خیر مقدم کیا اسی اثنا میں احمد آباد میں ہندوستان پاک میچ میں پاکستان کی شکست پر پورے پاکستان میں صفیر ماتم بچھی ہوئی جس پر پاکستان کے ممتاز عالم دین مبتی تاریخ مسعود نے کہا کہ کھیل کو کھیل کی طرح دیکھنا چاہیے اگر کوئی ہاتھ جائے تو اس میں روئے یا غم منانے کی کیا بات ہے رونا تو تب چاہیے جب آپ سائنس و ٹکنالوجی کے میدان میں ناکام ہوئے ہیں اور یا کوئی ایسے شعبے میں جس کا اثر پوری خان پر ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کرکٹ جیسے کھیل کو بے وقفوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے یہ بھی ٹینشن بہت دوری ہے لوگوں کو پاکستان ہار گیا پاکستان ہار گیا پاکستان ہار گیا تو کیا ہو گیا ہار گیا بھائی گین بلے کا میدان ہے ہار جائے کچھ 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 بھی نہیں ہوتا پاگلوں کی طرح وہ کھلاری بھی پڑے ہوئے ہیں میدان میں وہ بھی کلاوازیں کھا رہے ہیں جیسے بتانی کیا ہو گیا تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا ہے کھیل کو کھیل سمجھے وہ پاگل ہیں تم تھوڑی پاگل ہو لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں بدل رہی ہیں تقدیریں لیکن بے وقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے جب بے وقوفوں نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا بے وقوف لوگوں نے تو ان کی تقدیریں یقینات بدلیں گی اس سے لیکن اقلمتوں کی صحت پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا آپ رو آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو اس پر روتے ہوئے اچھے لگتے ہو آپ آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ اس پر روتے ہوئے اچھے لگتے ہو آپ آپ ایکنومکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ اس پر روتے ہوئے اچھے لگتے ہو ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا جب بجلی کا بھی لائے نا تو یہاں تو میں ہس رہا ہوں آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا روئے ہوں گا جا کے سب ہی روئے ہیں نا کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے یاد رہے کہ پاکستان کے مشہور مزہانگار اداکار انور مقصود اور مہین اختر نے اپنے دور کے مشہور شو لوسٹاک میں بنگلہ دیشی کرکٹ کا انٹرویو پیش کیا تھا یہ بنگلہ دیشی کرکٹر خود مہین اختر بن گئے تھے انور مقصود جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ کے میدان میں کمزور ہیں تو بنگلہ دیشی کرکٹر یعنی مہین اختر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایڈوکیشن بزنیس اندسٹریز ایکسپورٹ میں زیادہ تاخفر ہیں اس طرح پاکستان پر ہی انہوں نے تنس کیا تھا احمد آباد کے اسٹیڈیم میں ایک لاکھ بیس ہزار شائقین میچ کے دوران مسلسل وہ نعرے لگا رہے تھے جو ایک ہندو راستر بنیاد کے لیے ضروری سمجھ جاتے ہیں خاص طرح پر محمد رزوان آٹ ہو کر پاویلین لوٹ رہے تھے تو یہ نعرے لگا جائے رہے تھے شاید اس لیے کہ رزوان میچ کے ڈرنکس انٹرویل میں احمد آباد کے میدان میں نماز پڑھی تھی اور سری لنگا کے خلاف اپنی کامیابی کو غازہ کے عوام کے نام کیا تھا ہندوستانی شائقین کرکٹ کا جوش و خروش اپنی جگہ واجبی تھا موجود تھے تیسرے پاکستان کو ہمیشہ سے اپنا دشمن سمجھتے رہے چودے کہ اس میچ کے دیکھنے والوں میں پاکستانی کرکٹ بورٹ کے چیرمن زکاہ اشرف بھی موجود تھے جنہوں نے انتہائی بے وقفی سے ہندوستان کو انڈریکٹ دشمن ملک کہا تھا اس کے علاوہ حیدرباد میں جس طرح عوام نے سپورٹسمن سپریٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سری لنکا اور پاکستان دونوں کو ان کے اچھے کھیل کے لیے سپورٹ کیا تھا اس کا جواب احمد آباد کے کرکٹ شائفیں دینا چاہتے تھے افسوس اس بات کا ہے کہ میچ کے دوران بی جے پی زنداباد کے نعرے بھی لگائے گئے جس سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ کھیل کو سیاسی رنگ بھی دے دیا گیا تھا حیدرباد میں سری لنکا اور پاکستانی ٹیموں کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوا کیونکہ عوام کا جوسو پروف دونوں کے ساتھ تھا پاکستانی ٹیم نے حیدرباد کی میزبانی کی دل کھول کر تاریخ کی احمد آباد میں اس کے برعکس ہوا پاکستانی میڈیا نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسٹیڈیم میں جس طرح کا ماحول تھا اسے دیکھتے ہوئے زکا شرف کو بھی واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا اور پاکستانی ٹیم کو بھی میچ کا بائیک آٹ کرنا چاہیے تھا ہندوستان نے ورلڈ کپ کی تاریخ تمام آٹھ میچز پاکستان کے خلاف جیتے ہیں عمران خان جیسے تو رم خان کپتان وسی مکرم انزمام مزباہ الحق اور سرفراز کی کپتانی میں بھی ہارنے کی روایت رہی تو پھر بابر آزم پر یہ سابق کپتان تنقید کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے ہند پاک میچز باہمی تعلقات کے فرق کے لیے ضروری ہے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ ماحول بھی سپورٹسمنٹ سپریٹ کا ہو ورنہ کھیل کا میدان جنگ کا میدان بن جائے آج کے لیے بس اتنا ہی نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بل آئیکن دبانا نہ بھولیں شکریہ موسیقی